ادھر دھان کی فصلوں کے داموں میں سوموار سے آئی گراور سے کسان نراز ہیں اور ایسے میں بوانی کھیڑا اناج منڈی میں آرتیوں اور کسانوں کی مانگ ہے کہ سرکار جلد ہی فصلوں کے داموں کو بڑھائے تاکہ بارش سے ہوئے فصل کو ہوئے نقصان کی بھرپائی ہو سکے ویسے دوران آرتیوں کہنا ہے کہ سرکار دھان کی فصلوں کے داموں کو بڑھا کر جلد ہی کسانوں کی پریشانی کا سمدھان کرے جسے سمیہ پر اناج منڈی سے فصلوں کا اٹھان ہو سکے بیاری ٹھائی نہیں ہے انتا کر رہے تھے بھائی کی میں بھرپائی ہوگی یا نمدہ لی آئیے بے جیسان ہے بھائن سوکتے سرکار بابد آئے دے پسل کی بھرپائی ہو جائے دو جن ہوئے پتلاو آ رہا پسل میں پر ساسن داو ہے بات ہے سرکار میں بابد آنا تھی یہ کیونکار کے دوائنے بن جائیں نیمار میں حزمی کارے ڈاؤن ہے کل سے دیکھو اب ایک دو دن میں شتی شدھر جائے گی دیکھو اور ڈاؤن آوگا یا شتی کی اور کے مندی ہوگی یا تیز ہوگی یہ تو اوپر چلا چلے رہا کسان تو یہ چا رہا جی کسان تو یہ کہہ رہے ہیں چیار شیو پرکن ہے دان جب ہمارا خرچہ پورا ہو چونکہ کسان کا خرچے بہت لگے اب دس دس ہزار میں تو کمبائنوں نے نکڑے دان کیوں اس میں پانی تھا دوسری کمبائن نہیں بڑھ سکی چینوالی کمبائن سے نکڑوائے اچھا پھر دوسری بات یہ آنے کے کان مزدوری بھی سات ہزار آٹھ ہزار پی تقریباً مزدوری ہوئی ہے مزدوری بات یہ ہے کہ پرساس نے دیکھو سوچارو روپ سے مڈیا چلیں اس کا اوٹھان جل دیو اور جو مل رہے ہیں ان کا بھی اوٹھان جل دیو اس کے باوچو دنوں نے پڑا پڑا جو دان گھٹی آتی ہیں تو وہ آرتی کے جمعہ ہوتی ہے اگر کوئی بہری اٹھے تو وہ بھی آرتی کے جمعہ ہوتی ہے